احمایت یہ بھی ہے کہ جب نبی نے چندے کا اعلان کیا تو جو غریب صحابی تھے ایک وہ سارا دن محنت کرتے کرتے بالآخر ایک رسی کما کے لائے اور نبی کو دے دی انہوں نے یہ چندہ ہے میری طرح ایک رسی کہ جہاد میں کہیں کام آ جائے گی تو منافقین جو ہے نا ایک دوسرے کو آنکھیں مار مار کے ہسنے لگے کہ ان کو دیکھو یہ لے کر آئے اللہ کو غضب آیا اللہ نے ان منافقین کی برائی نازل کی فرمائیے وہ بدبخت ہیں کہ وہ مومن جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں بچارے ایک رسی دے رہے ہیں اس کو آنکھوں سے کیا کرتے ہیں اشارے کر کے مزاق اڑاتے ہیں جو بچارے اپنی محنت مزدوری کی کمائی کے علاوہ کچھ پاتے ہی نہیں اس بچارے کو ایک رسی ملی اس نے کہا چلو یہ دیکھے شاید اللہ اس کو قبول کر لے کیسا قبول کی اللہ نے کہ ان صحابی کی اس رسی کو بیان بھی کیا اور ان کو جو چپکے چپکے آنکھیں مار مار کے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہس رہے تھے جو کسی کو نہیں پتا تھا صرف اللہ کو پتا تھا ان کی برائی بھی اللہ نے قرآن میں نازل کی تو پتا یہ چلا کہ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے کس کی قدر ہے بھائی حضرت مفتی تخیز مانی صاحب کو ایک پتھان نے دس روپے ہدیہ دیا پرانی بات وہ اتنے اخلاص سے دیا نا اس نے پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا تھا تو حضرت نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اس کو اپنے گھر میں لگا لیا مولانا حضرت علیہ ویتھانوی رحمت اللہ نے ایک دفعہ بیان کر رہے تھے تو ایک دہاتی آیا اور اس نے ہدیہ دیا وہ بہت تھوڑا ہدیہ تھا پتہ نہیں چارہ نے اس زمانے کے اس سے بھی کم اور ہدیہ دے کے کہہ رہا ہے کہ آدھے پیسے واپس کر دیں کھلا کر آگے نا اس کی مثال جیسے آج کوئی آپ سے کہے کہ دس روپے ہدیہ دے اور کہا حضرت یہ دس روپے ہے لیکن پانچ روپے واپس کرنا ہے کیونکہ میرے کھلے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ پانچ روپے کیا ہو جائیں تو ہم تو آج کل کوئی ہوگا تو اس کو تو ویسے غصہ ہے کہ ہدیہ دس روپے ہدیہ دے رہے تو اشرم نہیں آتی ہم تو کروڑوں روپے کھانے والے لوگ ہیں ہم تو لاکھوں کھانے والے پانچ روپے دے رہے کیا کروں گا اس کا تو گھڑکہ بھی نہیں آتا اور سب کے سامنے زلیل الک کر دیا پوری مجمع میں جو اس نے لاکے دیا تھا سب کے سامنے زلیل الک کر دیا کہ اچھا اس کے عدیوں پر چل رہا ہوں میں اور پھر آگے سے کیا کہہ رہا ہے پانچ روپے انہوں نے اسی وقت کسی کو کہا بھائی دکان سے جا گے کھلا کراؤ پانچ روپے مجھے دو اور پانچ روپے پانچ روپے نہیں تھے اس زمانے پانچ روپے بہت تھوڑی رقم تھی کیونکہ یہ لوگ تکبر سے پاک تھے یہ جانتے تھے کہ جو مخلص ہے اس کے اخلاص کی قدر اگر نہیں کی تو اللہ کی مدد ہٹ سکتی نوو علیہ السلام نے کہا تھا اگر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیا تو مجھے اللہ کی عذاب سے کون بچائے گا پھر تو یہ سب کو چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑوسی کے حدیعے کا مزاق اڑاتی ہے کسی نے کوئی کوفتے بنا کے بھیج دیئے یہ کیا ہے ان کا تو پکانے نہیں آتے پڑی سمجھ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا تحفہ دے دیا ہمیں ارے بھائی فری پھوکڑ کا دیا ہے نا پیسے تھوڑی لگیں اچھا لگے کھالو نہیں لگے پڑوسیوں کو پکڑا دو کسی اور کو کھلا دو ایب کیوں نکال رہے ہو کوئی جوڑا دے دیا گیفٹ یہ مجھے تو لنڈے کا لگ رہا ہے پکڑا دیا اس طرح کی باتیں بیچا ہو تو ٹھیک ہے بھائی پیسے لیں بھائی پیسے لے کے یہ کیا دیا تو سمجھ میں آیا وہ تو فری پھوکڑ کی ایک چیز ہے جتنی ہے تم پر احسان کی ہے شکر ادا کرو بھائی بڑی مہربانی ہے آپ کی امید آئندہ بھی یہ کوفتوں کا سالن مجھے صرف کوفتیں پتہ کیوں یاد آتے ہیں کھانے میں جب میں یہاں نیا نے آیا تو ایک صاحب ہر جمعیرات کو میرے گھر کوفتے کو اسالن لے کر آتے تھے بڑا مزیقہ ہوتا تھا وہ لاتے مفتی صاحب یہ حدیعہ ہے اس کے ساتھ روٹیاں بھی رکھی ہوتی ہیں مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا لیکن میں نے کہا بیچارے اتنے اخلاص سے کر رہا میں نے کہا چلو پھر ہی خود سے آ رہا ہے آنے دو تو وہ اتنی پابندی سے لاتے تھے کہ گھر والوں نے جمعیرات کو رات کو کھانا پکا نہیں چھوڑ دیا کہ کوفتے آ جائیں گے ہم نے کہا چلو بیچارہ اخلاص سے لا رہا ہے کچھ ہفتوں کے بعد مجھے خیال آیا یار جمعیرات ہے اور کھانا بھی صرف کوفتے ہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اببہ کے اسال سواب کے لیے مجھے کھلا رہا ہو کوئی اببہ کا انتقال ہو گیا اور جمعیرات کو بعض لوگ منتیں وہ نظر و نیاز نکالتے ہیں تو میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا میں نے کہا آپ کے اببہ زندہ ہے کہہ رہے نہیں ان کا انتقال ہو گیا کب ہوا جی پچھلے مہینے ہوا ہے تو میں نے کہا آپ یہ اببہ کے نام کا صدقہ تو نہیں نکالتے کہہ رہے ہاں میں نے کہا یار آپ نے ہمیں یہ سمجھاوا ہے یار ہم عزت اللہ کا شکر ہے ٹوٹی پوٹی عزت ہے ہماری بھی یار اور اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو یہ دو کسی غریب کو کھلا دو بھائی عصال سواب کے لیے مسجد کے امام کو اببہ کی روح کے سواب کے لیے تو بعض لوگوں کے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کون سی توہین ہے توہین ہے ہدیہ الگ چیز ہوتی ہے اور عصال سواب کے لیے یہ انسلٹ ہوتی ہے نا ہر آدمی اب دیکھو زکاة ہر ایک کو بتا کے نہیں دی جا سکتی بعض لوگ بیزتی محسوس کرتے ہیں وہی چیز ان کو گفٹ کہہ کے دوگے تو وہ سمجھیں گے کہ بھئی عزت دی ہے اس نے تو عزتدار آدمی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا تو وہ کیا ہوا ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا دیکھو آپ اپنے اببہ کی دعوت کرو بلاو اببہ کو گھر میں اببہ خوش ہوں گے میرے بیٹے نے آج پوچھا اور جب وہ کوفتے سامنے رکھو تو ان کو بولے یہ دادا کے ایسال سواب کے لیے ہیں یہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کی چونکہ دھنائی ہو رہی ہے تو میں نے کہا کسی پہ صدقہ کروں تو اببہ بھی کر دوں اببہ کہا کہ میں تیرا باپ ہوں مجھے تو میرا باپ سمجھ کے کھلا ٹھیک ہے نا میں نے جو تجھے کھلایا ہے تو کسی تیرے نانا کے ایسال سواب کے لیے نہیں کھلایا تیری جو اسکول کی فیسے دیتا تھا اس لیے تھوڑی کہ تیری نانی مر گئی تھی تو ان کا سواب پہنچانے کے لیے تجھے میں اس لیے دیتا تھا کہ تُو میرا کیا ہے بیٹا ہے اور میری ذمہ داری ہے تو باپ بھی کس کی ذمہ داری ہے بیٹے کی ذمہ داری سواب تو ملے گا انشاءاللہ اور اببہ کو بھی پہنچ جائے گا اللہ نے چاہتا لیکن باپ کو کھلایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے باپ ہے اس کو تو ہمارا باپ بھی کھلاے گا تو اسی طرح علماء کو اگر حدیعہ دیتے ہو تو اس لیے کہ بھائی یہ عالم ہیں ان کا ہم پر حق ہے کسی بھی عالم کو حدیعہ دینا ہے اس میں یہ نیت نہ کیا کریں چاچا کے سواب اور مامو کے اس میں یہ کہ بھائی یہ جیسے اپنے استاز کو حدیعہ دیا جاتا ہے بھائی استاز ہے اس لیے دے رہے ہیں سواب تو انشاءاللہ ملے گا وہ تو خود بخود اللہ کی طرف سے ملے گا تو اببہ کو کھلانا ہو چاچا کو کھلانا ہو اببہ کو کیوں کھلا ہو بھائی اببہ ہے چاچا کو کھلا ہو بھائی چاچا ہے بھائی کو کیوں اب عید پہ لوگ دعوتیں کرتے ہیں بھائی بہنوں کی اس لیے کہ رشتدار ہیں اس لیے تھوڑی کے پچھلے سال چونکہ ہماری امی کا انتقال ہوا تھا تو ان کے اسالے سواب کے لیے بہنوں کو کھلا رہے ہیں تو اسالے سواب کے لیے غریب مسکین کو ادھر جا کے کسی کو کھلا دیا کریں